السلام علیکم وہ کون سے چار لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گی جواب ہے ظالم، سودخور، ماں باپ کا نافرمان اور جتیم کا مال کھانے والا کون سے صحابی قرآن پاک کی ایک آیات سن کر ایک مہینہ بیمار رہے جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انسانی جسم کا کون سے عصہ زیادہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا جواب ہے موں اور شرمگا جسم کا کون سے ایسا میلہ ہو تو شیطان انسان پر قابو ہو جاتا ہے جواب ہے کون کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے جواب ہے کھڑے ہو کر سرما لگانے سے دو لوگوں میں سلہ کروانے سے کس چیز کا سواب ملتا ہے جواب ہے دو حج کا سواب ملتا ہے جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لڑکی تو زمین پر اتر میں تمہارے والد کی مدد کروں گا کیا کوئی جنت میں بغیر نکاہ کے ہوگا جواب ہے نہیں ہوگا قبر میں انسان کے لیوہ اور کس مخلوق سے سوال ہوگا جواب ہے جنات سے کون سے سبزی گردے کی بیماری کو دور کر دیتی ہے جواب ہے اروی سبزی کا نام ہے حدیث کے مطابق مردہ کس وقت دوسروں کی آواز سن سکتا ہے جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں مرکی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری سے شفاہ ملتی ہے جواب ہے فالج کی بیماری سے حدیث کے مطابق کون سے انسان جب بھی مرے گا زلیل ہو کر مرے گا جواب ہے بے نمازی اللہ تعالی کا لشکر کس مخلوق کو کہا جاتا ہے جواب ہے فرشتوں کو قیامت کے دن کس انسان کا جسم آدھا ہوگا جواب ہے پڑوسیوں کو تانگ کرنے والے کا ایک انسان کے جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے جواب ہے چھے بار قرآن مجید میں جنت کے فرشتے کا نام کیا ہے جواب ہے رزوان روح نکلتے وقت سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوتی ہے جواب ہے دل میں حدیث کے مطابق انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا جواب ہے تین بچے مر جائیں انسان کا اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا کس چیز سے بچاتا ہے جواب ہے گناہ سے کون سا گناہ کرنے والے انسان قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا جواب ہے تکبر کرنے والے حدیث کے مطابق وضو کرنے والا کن بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جواب ہے فالج کی بیماری سے انسانوں میں شیطان کا بیٹا کون سا ہے جواب ہے جماعت کے دوران امام سے پہلے رکو اور سیدہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو سنگنے سے منع فرمایا جواب ہے کھانے کو واقعہ میرائی سے پہلے مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض تھی جواب ہے دو نمازیں فرض تھی